بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹیو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں جناب آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور شادو آباد رکھے آمین سو مامین تو جناب آج ہم بہت زبردست سے سٹیکس بنائیں گے جس کے اندر چکن بھی شامل کریں گے اور آلو بھی شامل کریں گے اور شملہ مرچ اور ہرہ دھنیا خودینہ اور ہری مرچ اور یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ میں نے چکن کو ایک برسٹ پیس کو میں نے کٹ کر کے بوائل کر لیا تھا اور آلو میں نے چار سے پانچ جانے میں نے بوائل کر کے رکھ دی ہیں اور ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے ہلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون میں نے کٹاوہ دھنیاں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے کٹی بھی مرچ ڈالی ہے لال مرس میں نے تھوڑی سی اس کے اندر دو جھٹکیں ڈالی ہیں اور اس کے علاوہ نمک میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس پر ٹیسٹ اور زیرہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور اسی طریقے سے کٹا و دھنیاں بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں نے ان تمام انگریڈینٹس کو مکس کر کے اس کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے آپ میں چاہیں تو میشر کی مدد سے اس کو پیس لیں تاکہ سارا مسالہ بھی اس کے ساتھ ہی باریک سا پیس جائے اور ہاتھوں کی مدد سے زیادہ اچھے طریقے سے یک جان ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں اور اس کے بعد میں نے جو چکن گوائل کیا تھا اس چکن کو بھی میں نے ہاتھوں کی مدد سے رشے رشے کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ شیڈٹ چکن ہے سارا اور اس کو میں نے ایڈ کر دینا ہے آلیوں کے اندر تو یہ سارا میں نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے سنیکس بناؤں گی اور سنیکس میں کیسے بناوں گی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں اور یہ پوری طرح سے یک جان ہو جائیں تو اس کو پھر سارا مکسر لے کے میں نے یہ امیزہ ایک ٹرے کے اندر سیٹ کر دینا ہے اس سے پہلے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گی ڈھک کر اور پانچ منٹ بعد میں اس کو ایک ٹرے کے اندر اس طریقے سے سیٹ کروں گی پہلے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لوں گی اور اس کے بعد میں ایک چھوڑے سے چپٹے سے چمچ یہ ذریعے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لوں گی بلکل سارا پوری ایک جیسی لیئر اس کو بنا لوں گی اور اس کے بعد اس کو چورس کر لوں گی چاروں طرف سے یہ دیکھیں اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کو اندر کی طرف دھکیل کر اور اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے چھوڑی کی مدد سے اس کے پہلے سیدھے اور پھر آڑے اس کے اوپر میں نشان لگاؤں گی اور یہ بلکل نیچے تک اس طرح طریقے سے نشان لگانے کیونکہ اس کے اندر ریشے بھی ہیں تو اس کو بلکل نیچے تک اس کا نشان لگانا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں پہلے میں سیدھے سیدھے کر رہی ہوں اس کے اندر چھوڑی کی مدد سے میں لگا رہی ہوں نشان اور اس کے بعد میں دوسرے رخ پر نشان لگاؤں گی تاکہ ہمارے پاس اس قسم کے پیسز چورس چورس نگٹ سیٹ ٹائپ ہمارے پاس پیسز آ جائیں تو یہ بہت زبردست اور شاندار سے لگتے ہیں کلر فل سے لگتے ہیں اور ان کو بھی میں نگٹ کا نام دوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی چیز کا نام لے دیں اسے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان کو کیا نام دیا ہے تو اس طریقے سے میرے پاس آگے تھے یہ چورس چورس سے پیسز اور میں نے ان کو انڈا لگا کے فرائی کر لیا ہے اور اب میں نے پہلے ایک سائٹ سے ڈالا ہے اور جب یہ تھوڑا پک جائیں گے ان کو فوراں سے نہیں ہلانا تو میں ان کو پلٹ دوں گی اور یہ دیکھئے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں ایک طرف سے فرائی ہو گئے ہیں اور میں نے دوسری طرف سے فرائی کرنے کے لیے ان کو پلٹ دیا ہے اور یہ بہت زبردست اور شاندار سے ہیں بہت یمی سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھئے اب میں نے ایک بار ٹرائی نکال دیئے ہیں اور دوسری بار اب میں دوبارہ سے ڈال رہی ہوں اور اب میں یہ بھی فرائی کر چکی ہوں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں تو ٹیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ نے اس کہا ان سنیکس کا یا میں نے تو نگٹس کہا ہے تو آپ ان کو کیا کہیں گے تو یہ بہت زبردست سے بنے ہیں ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائے گا کمنٹس میں نام بھی بتائے گا تو تھینکیو پر واشنگ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ